اللہ جلدہ جلالہو منوالہو کا بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت اونشے کام میں لگایا حدیث پاک کے اندر آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن و علمم یوں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو پڑھے اور پڑھا اب تمہیں کتنی بچیوں میں سے اللہ تعالی نے چھانٹ کر کے جو ہے مندر سے میں بھیجا اور اپنے کلام کے پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائیں جس طرح سے اللہ جلدہ جلالہو منوالہو سب سے بڑے ہیں اسی طرح سے اللہ کا کلام بھی سارے کلاموں میں سب سے بڑا ہے اور اس کے پڑھنے کی اللہ نے توفیق دی ہے تو اس کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے اتنا کم ہے تو اس کا ہر نماز کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کرو کہ اللہ تیرا کرم احسان ہے اور تیرا فضل ہے کہ تُو نے ہمیں مدرسے میں داخل کروایا اور اپنے کلام پاک کے پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائیں اللہ کا کلام اتنا عظیم الشان ہے کہ اس کا ایک حرب جو نماز میں پڑھے اس کو ایک حرب پر سو نیکی ملتی ہیں سو گناہ معاف ہوتے ہیں اور جنت میں سو درجہ بلند ہوتے ہیں اور جو نماز میں بیٹھ کر پڑھے اس کو ہر حرب پر پچاس نیکی ملیں گی پچاس گناہ معاف ہوں گے اور جنت میں پچاس درجہ بلند ہوں گے اور جو قرآن پاک کو بغیر نماز کے وضو کے ساتھ پڑھے اس کو ہر حرب پر پچیس نیکی پچیس گناہ معاف اور جنت میں پچیس درجہ بلند اور جو قرآن پاک کو بغیر وضو کے بغیر نماز کے پڑھے اس کو ہر حرب پر دس نیکی ملیں گی دس گناہ معاف ہوں گے اور جنت میں درست درجہ بلد کیے جائیں اور یہ یاد کرنے پر بھی ہے جتنی مرتبہ ایک ایک آیت کو پڑھو گی اور یاد کرو گی اس کو رٹھو گی اتنا ہی جتنے حرف اس آیت میں ہوں گے ہر مرتبہ پڑھنے پر اور رٹھنے پر اس کا اتنا ہی ثواب ہوگی اس لیے جتنا اللہ کا شکریادہ کیا جائے اتنا کم ہے اور اب تمہارے امتحان ہوئے ہیں اب گھر جاؤ گی تو گھر جا کر تمہارے گھر میں فرق پڑھنا چاہیے تمہارے گھر میں وہ فرق آنا چاہیے کوئی بے نمازی اگر گھر میں ہے تو اس کو جو ہے نمازی بناو جا کر کے ایسا نہ ہو تم خود ہی شوڑ جاؤ یا ہم اندر سے ہمیں نماز کو کہ بھئی مولی رحمت اللہ تو جانا ہے نماز جانا ہے آئیں گی جب جو ہے لے لیں گے آپ سے اور پھر پڑھنا شروع کر دیں گی کیوں ایسا اب نہیں کروگی پڑھوگی نا گھر جا کر اور ایک جہاں اپنے ماں باپ کو بہن بھائیوں کو تنگ مت کرنا یہ جو بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں نا مدرسوں میں وہ دو مہینے میں جاہاں چار مہینے میں جاہاں پھر وہ دو چار مہینے کسر اکھتی نکال لیتی ہیں دست دن میں میرے کو یہ چیز چاہیے ایسا سوٹ چاہیے ایسی جرسی چاہیے ایسی کوٹی چاہیے ایسے جوتے چاہیے ایسی چپل چاہیے تو یہ تنی کروگی نا ہاں کسی چیز کے بارے میں کبھی زید نہیں کرنی چاہیے ماں باپ سے سمجھمائی بات اور سیدھی سادھی زندگی وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے زیادہ جہاں فیشن سے فیشن اللہ کو پسند نہیں ہے سادگی اللہ کو پسند ہے ہماری امہ آئیشہ کون تھی امہ آئیشہ کون تھی امہ آئیشہ کون ہوئی ہیں معلوم نہیں کسی کو ہاں اللہ کے نبی کی گھر والی امہ آئیشہ کتنی سادھا تھی وہ معلوم ہیں ایک کپڑے کو پہنتی رہتی اور اس پر ٹاکیاں لگاتی رہتی پڑ جاتا تو ٹاکیاں لگا لی اور جو پورا کپڑا ٹاکیاں سے بھر جاتا پھر اس کو الٹا کر کے اور پھر پڑتا تو پھر الٹے پر ٹاکیاں لگاتی رہتی اتنی سادگی تھی اور ان سے اونچا مقام کسی کا ہو سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جنت میں ہوں گی سارے مسلمانوں کی مائیں ہیں اور وہ اتنی سادہ رہتی تھی تو تم بھی جو ہے سادگی کو ہی پسند کرنا سادی زندگی اللہ کو پسند ہے سادگی اللہ کو پسند ہے اس لیے گھر جا کر کے ماں باپ سے زد نہیں کرنا کہ میری ایسی اوجنی ہو اور ایسا سوٹ ہو اور ایسے جوتے ہو اور ایسی چپل ہو اور میرا ایسا بیگ ہو اور ایسی اٹیچی ہو کیا پتہ نہیں کیا کہہ ہوتی ہے تو ایسا تنی کروگی نا اور جا کے اپنی ماں کی اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کرنا تاکہ ان کو جو ہے پتہ لگے نا کہ یہ مندر سے میں گئی ہے تو کچھ سیکھ کر آئی ہے اور اگر تم تنگ کروگی تو وہ جو ہے کیا کہیں گی پھر اللہ تعالیٰ جلدی سے دن پورے کرا دے جیسے دن کے لئے آئی ہے یہ ہماری جان چھوٹ جا کسی طرح یہ جلدی سے جائیں یہاں سے مندر سے کیوں ایسا تو نہیں کروگی تنگ کر لو ماں باپ کو کہ یہ تو اچھی مندر سے سے آئی ہے اچھا ہے تم تو ان کے ہی کابو آتی ہو مولویوں کے ہی مولویوں کے ہی کابو آتی ہو تم یہاں تنگ کرتی ہو تو تنگ تو نہیں کروگی نا اچھا کسی کی ماں نماز نہ پڑتی ہو بہن نماز نہ پڑتی ہو تو ان کو نماز پر لگانا ہے جو کچھ تم نے سیکھا ہو نماز کے بارے میں کہ نماز کیا ہے نماز مومن کی معراج ہے نماز شیطان کا موں کارا کرتی ہے نماز دل کو نورانی بناتی ہے نماز اللہ کی رضا کا سبب ہے نماز جنت کی کنجی ہے نماز میں جہنم سے بچاؤ ہے نماز پڑھنے سے قبر کا عذاب دور ہوتا ہے نماز کے پڑھنے سے پل سرات کا راستہ آسان ہوتا ہے یہ ساری باتیں ان کو بتانا بتاؤ گی نا اور اگر پھر بھی نہیں پڑھی کسی جو مانے نماز تو پھر کیا کروگی تو لکڑ چاہو گی لکڑ چاہ کے کہو بھی پھر ہے یا تو پڑ نہیں تو مارو سرما لکڑ ایسا تو نہیں کروگی نا بلکہ پھر اس کا ایک طریقہ ہے میں بتاؤں اگر تمہارے کہنے سے بھی تمہاری اممہ نماز نہ پڑھے بہن نماز نہ پڑھے باپ بھائی نماز نہ پڑھے تو پھر کیا کروگی بھوک اڑتار کر دیں اچھا تو ہم تو جو ہے اس لیے پڑھ رہے کہ ہمارے ماں باپ جنت میں جائیں بہن بھائی جنت میں جائیں ہم بھی جنت میں جائیں اور تم نماز پڑھ کے جنت سے محرومی جو ہے کرید رہی ہو لہٰذا ہم بھوک اڑتار کریں جب تک نماز شروع نہیں ہوگی جب تک کھانا بھی نہیں کھاؤں یہ بے فکر رہو تمہیں مرنے تو دیں گی نہیں کیوں ماں مرنے دے گی تمہیں کبھی نہیں مرنے دے گی بہن بھائی ماں باپ کو اتنا پیار ہوتا ہے وہ کیسے مرنے دیں گے تمہیں لیکن تمہاری تھوڑی سی بھوک برداشت کرنے پر تمہاری ماں جہنم سے بچ جائے گی جنت میں جانے والی بن جائے گی نماز پڑھنے والی بن جائے گی نماز پڑھے گی تو گھر میں بھی خیر برکت ہوگی اور جہنم سے بچ کر جنت میں بھی جائے گی جہنم میں عذاب ہی عذاب ہے مصیبت ہی مصیبت ہے بھوک ہے پیاس ہے سیاپ ہے بچو ہے کیا کیا علاب علا ہے اور جنت میں اللہ نے بڑی بڑی نعمت رکھی ہے جنت کے محل ایک ایت چاندی کی ایک ایت سونے کا ایک ایت چاندی کی اور ایک ایت سونے کی اور مشک اور امبر کا گارہ اور جنت کی جو مٹی ہوگی وہ زافران کی ہوگی سمجھ میں آئی بڑے بڑے محلات ہوں گے تو اب تم چاہتی ہوگا نہیں ہمارے ماباپ جنت میں جائیں تم چاہتی ہونا اس لیے اپنے ماباپ کو بھی جا کر نمازی بنانا ہے اگر تمہارے کہنے سے نہ مانے تو بھوک اڑتال کر دینا لوگ دنیا کے لیے بھوک اڑتال کرتے ہیں تم اللہ کے لیے کر دینا تو وہ بھی نماز پڑھنے والی بن جائیں اور پڑھنا جو ہے یہ تمہارے اوپر ہے کوئی استاد گھوڑ کر نہیں پلا سکتا کہ صاحب جو ہے چھوٹا بچہ دودھ چمتا ہوا اور دوا پیتا نہیں آئے تو ایک ہاتھ میں چمچی لے لی ایک ہاتھ سے جوڑا پر جو اس کا دوایا اور جبردستی ڈال دی دوا تو جبردستی علم نہیں آتا ہے استاد پلا نہیں سکتا گھوڑ کر اس کی محنت تمہیں کرنی پڑے تو محنت کرو بھی پوری پوری اور ایک جو ہے دل کے اندر اللہ کا یقین بٹھانا ہے کہ جو کچھ کرنے درنے والی جات ہے وہ اللہ کی ہے اللہ کے بغیر سارا جہان مل کر کچھ نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ بغیر سب کچھ کے سب کچھ کر سکتے ہیں یہ یقین دل کے اندر باہر جانا چاہیے سمجھنا آئی بات ہاں کام کس سے بڑھتے ہیں کون بناتا کاموں کو اللہ بناتا ہے اور بگاڑتا کون ہے اللہ بناتا اللہ بگاڑتا ہے اس لیے ہمیں اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ اور اللہ سے ہونے کے یقین ہونے چاہیے اور پڑھائی پر محنت کرنی پڑھائی پر کیا کرنا ہے محنت کرنی جب محنت کروگی تو پھر جو ہے حافظ بھی بڑھوگی عالمہ بھی بڑھوگی اور پھر وہ زندگی بھر وہ محنت کام آئے بچپن جوانی کی کھیتی بچپن جوانی کی کھیتی اور جوانی بڑھاپے کی کھیتی اور دنیا آخرت کی کھیتی اس لیے جس کھیتی میں محنت کی جاتی ہے اس میں جو ہے دانے پیدا ہوتے ہیں اور جس زمین پر محنت نہ کی جائے تو اس میں کچھ پیدا ہوگا نہیں ہوگا اس لیے خوب محنت کرو یہ زندگی بھر کام آئے گی آج کی محنت آگے چل کر اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے کسی محنت سن پڑھانے کی یا گھر پر بھی جو ہے بچیوں کو پڑھانے کی دین کی محنت کرنے کی تو پھر آج کی جو محنت ہے یہ کام آئے گی اور آج محنت نہیں کرو گی تو زندگی بھر پشتا ہوگی اور کیا کہو گی کہ ماں باپ کی بھی کوئی کمی نہیں ہے انہوں نے تو محنت سے میں داخل کر دیا تھا ہمارے استاد بھی روز کہتے تھے یاد کرو محنت کرو لیکن ہم نے جہا نہیں کیا اور ہم نے قدر نہیں کی پھر جو ہے پشتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لئے کرو گی نو محنت اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے کھانے سونے کے آداب یہاں تم نے سیکھے ہوں گے وہ کھانے سونے کے آداب گھر پر بھی جو ہے بہن بھائیوں کو اور اپنے ماں باپ کو بتانا اور اسی کے مطابق تم بھی کھانا سونا یہ لنک بھئی مدرسے میں جو سنت کے مطابق سونا ہوا مدرسے میں جو سنت کے مطابق کھانا اور گھر جا کر پسووں کی طرح کھانا ٹھپ کر ہاتھ میں لے رکھا اور چلتی پھر دکھاری ایسا تنی کرو گی نا سنت کے مطابق خود بھی کھاؤ پی ہو اور اپنے بہن بھائیوں کو اپنے ماں باپ کو بھی وہ بتا اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب تروسری پر دعا کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطایہ سے درگزر فرما چھوٹے بڑے تمام جرائم کو معاف فرما اے اللہ ہمارے اس مندر سے پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما اے اللہ ہماری ان بچیوں کو کامیاب فرما ان کو حافظ بنا علمہ بنا اور اے اللہ تیرے دین کی محنت کرنے والی بنا ان کے ذریعے سے خاندانوں میں محلوں میں، گاؤوں میں، علاقوں میں اے اللہ تیرے دین کی فضاء قائم ہو اے اللہ تو اس کے لیے ہماری ان تمام بچیوں کو قبول فرما اے اللہ ان کے سینوں کو دین کے لئے کشادہ فرما ان کے ذہنوں کو کھول دے اور اے اللہ ان کے پڑھنے کو قبول فرما لے اور ان کو پڑھنے میں کامیاب فرما دے اور اے اللہ ان کی وجہ سے ان کے گھروں میں دین آئے اے اللہ تو اس کے فیصلے فرما اے اللہ ان کو عالمہ بنا حافظہ بنا دین کی داعیہ بنا اپنی ولیہ بنا اور تیرے دین کا کام کرنے والی بنا اے اللہ تو ہی اس کی شکل ظاہر فرما اے اللہ ہمارے اس مندر سے کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما اے اللہ مندر سے کے تمام کاموں کا غیب سے انتظام فرما اے اللہ پڑھنے پڑھانے واروں کو قبول فرما اے اللہ معاملین کو قبول فرما اے اللہ جو ہمارے اس مندر سے کی مدد کریں تو ان کی مدد فرما اور ان کے بگڑے کاموں کو درست فرما اور ان کی دنیا اور آخرت کو اے اللہ تو ہی اپنے فضل اور کرم سے بنا اور اے اللہ ان کو دون جہان کی اے اللہ نعمتوں سے مالا مال فرما دون جہان کی زلت اور رسوائی سے محفوظ فرما اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لئے کہا ہے لکھا ہے تمام کی تمام جائز تمناوں کو پوری فرما ہم میں سے جن کی جو جائز تمنا ہیں ان کو پوری فرما ہماری دعاؤں کو محض اپنے لطف و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دفعل سے قبول فرما وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمتی کے عارض